آج ہم سکری چائلڈ کھلیں گے اور سکری چائلڈ کا فیسٹ آس کمارا یہ ہے ہم نے گھر کے باہر سے ایک راڈ دوننیا اور ساتھ میں ایک لیلر ڈھونڈنیا ایک سیڑی ڈھونڈنیا تو راڈ ہمیں مل چکی ہے اور اب ہمیں سیڑی لینی ہے اور اس کے بعد ہمارا فاس لیول کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پھر ہم نے گھر کے اندر جانا ہوگا اور گھر کے اندر جانے کے لیے ہمیں ڈور کے باہر ایک لاک لگا ہوا ہے پیسورڈ ہمیں انٹر کرنا ہوگا جس سے وہ لاک اوپن ہو جائے گا تو پیسورڈ ہمارا ہے یہ جو سیٹ پر لکھا ہوا تو یہ ہم نے انٹر کیا ہے تو یہ ہمارا پیسورڈ لگ گیا اور دور اوپن ہو گیا ہے اوکے تو اب ہم چلتے ہیں گھر کے اندر تو ہمارا نیکس ٹاسک یہ ہے کہ ہم ماسٹر کی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے جو گھر کے اندر میرا خیال ہے اوپن نہیں ہوں گی تو ایسا کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اس روم میں چل کے دیکھتے ہیں دیکھو سامنے دیوار پہ ڈھیر ساری کیز ہی کیز لگی ہوئی ہیں اور ان میں سے ماسٹر کی کونسی ہوگی یقینا وہ جو فریم میں لگی ہوئی ہے نا کی وہ ہی ماسٹر کی ہوگی تو اب ہمارا پاس جو لیدر ہے جو ہمیں گھر کے باہر سے ملی تھی وہ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس ماسٹر کی کو لیتے ہیں جو دیوار پہ سب سے اونچی فریم میں فکس ہے اوکے تو یہ ہم نے رکھ دی لیدر اور اب ہم چڑھتے ہیں اوپر اور چڑھ کے وہ لے لیتے ہیں ہم ماسٹر کی یقینا وہ ہی ماسٹر کی ہوگی تب ہی الگ سے فریم میں باندھ ہے اوکے تو یہ ہم نے لے لیا ماسٹر کی اور ہمارا لیول ہو گیا کمپلیٹ تو نیکس ٹاسک ہمارا یہ ہے کہ ہم نے گیراج کو ڈھونڈا اور وہاں پہ جانا ہوگا اوکے تو چلتے ہیں اور یہ ہمیں کہاں پہ ملے گا کچھ سمجھ نہیں آرہی تو میرا خیال ہے کہ اس سیٹ پہ چل کے دیکھیں یا چلو دیکھتے ہیں ویسے گھر تو بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی عجیب و غریب اور یہاں پہ بہت ڈرونی ڈرونی آوازیں بھی آرہی ہیں اسکیری چائلڈ کی یہ کیا خطر ہے کہ گھنٹی بججی ہے مطلب کہ وہ سکیری چائلڈ کی جو سول ہے وہ ہمارے آس پاس ہی کہیں پہ ہے تو چلو یہاں سے جلدی سے نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آ کے ہمارا کام تمام کرے اور یہ ڈور ہم نے اوپن کر کے دیکھا ہے یہ اندر تو سفیمنگ پول کچھ نظر آرہا ہے لیکن گیراج کا تو ہمیں اسے بریک کرنا ہوگا گیراج کے سٹیل کو تو یہ تو ڈور ایزلی اوپن ہو گیا تو اس کا مطلب یہاں پہ نہیں میرا خیال ہے یہ پھر سے جو ہے الرڈ بجر اور یہ آگیا سکیری سائلڈ اور اس نے کر دیا کام تمام اوکے تو پھر ایسا کرتے ہیں ایک وڈ ٹرائے دے لیتے ہیں اور گیراج کو ڈھونڈ کے اسے بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے سٹیل کو آگے تو چلتے ہیں دوبارہ سے میرا خیال ہے اس ڈور کو چیک کر لینا چاہیے اسے ہم نے پچھلی بار بھی چیک نہیں تھا کیا اور میرا خیال ہے یہ ہی گیراج ہے یہ اس سے اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ویسے اوپن نہیں ہو رہا تھا تو یہ ہو گیا اوپن اور یہ آگے واقعی میں ہم گیراج میں اوکے تو یہ سیٹ پہ یہ کیا نظر آ رہا ہے یہ پنک سائز کو ہم لے ہی لیتے ہیں اوکے تو یہ ہم نے لے لیا اور ہمارا ہو گیا لیول کمپلیٹ نیکسٹ آس کا ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک بک ڈھونڈی ہے سپیل بک تو چلو چلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں تو وہ بک ہمیں کہاں پہ ملے گی تو میرا خیال ہے وہ سپیل بک ہے کوئی خاص بک ہے یہ شیلف پہ بھی بکس پڑی ہیں میرا خیال ہے یہ وہ بک نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کوئی سپیسیفک بک ہی ہوگی اور کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوگی یقینا تو اس روم میں چل کے دیکھتے ہیں اور سامنے ایک علماری نظر آ رہی ہے تو اس علماری کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کیا پتہ ادھر ہو وہ بک اوکے تو ہم آگئیں یہ علماری کے پاس اور اس کو چیک کرتے ہیں اوکے تو یہ ماسٹر کیسے ہی اوپن ہوگی اور یہ ہم نے کر لیا اوپن اور یہ مل گیا ہمیں بک اوہ وہ کیا یہ اس روم کا دور اپنے آپ کیوں باندھ ہو گیا اوکے تو یہ ہم لے لیتے ہیں بک تو چلتے ہیں پھر اور وہ دور کیوں باندھ ہو گیا اس روم کا خود بہ خود میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو خطرے کی گھنٹی ہے اوہ ہاں وہ آگئے سکیری چلڈ اور یہ ہو گیا ہمارا کام تمام اوکے تو لیتے ہیں ہم نیکس ٹرائے اور نیکس ٹرائے میں ہم یہی کریں گے کہ بک لیتے ہی فوراں سے یہ جو سائیڈ پہ ونڈو نظر آرہی نا اس کمرے کے ہم اس ونڈو سے باہر کود کے چھپ جائیں گے کہیں ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں تو چلو پھر یہ ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے آگے ہم اسی روم میں جہاں پہ ہمیں بک ملنے والی ہے اور وہ سامنے ہمیں کبر بھی نظر آگی تو ماسٹر کیس سے ہم اس کو اوپن کریں گے اور جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس روم کا دور آٹومیٹیکل ہی باندھ ہو جاتا ہے اس کا مطلب سکیری چائل دوبارہ سے اس کمرے میں آنے والا ہے یہ ہم نے بک لی اور جلدی سے چل کے اس ونڈو سے باہر جم کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ سکیری چائلڈ اندر آجے او یس یہ ہوگی ہمارا ٹاسک کمپلیٹ تو نیکس ٹاسک ہمارا یہ ہے کہ سکیری چائلڈ کو لگ گیا بک اور ہمیں جلدی سے فوڈ کے دو باکسز جھونڈنے ہوں گے تب تک آپ ایسا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جو نیکس نیو آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکشن آپ کو فوراں سے مل جائے اور آپ کو فوراں پتہ لگ جائے کہ ہم کون سی نیو گیم آج لے کے آئے ہیں اور کون سی نیو گیم کھیلنے والے ہیں اس چینل پہ ہمارے ساتھ رہنے سے آپ کو بہت ساری نئی نئی انٹریسٹنگ گیمز کا پتہ لگتا رہے گا تو پلیس اسے سبسکرائب کرنا مات پھولیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اوکے تو اب ہم جھون رہے ہیں فوڈ کے باکسز تو میرا خیال ہے یہ ٹیبل پہ کچھ پڑا ہوئے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو اٹھایا نہیں جا رہا اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجنا شروع ہوگی اس کا مطلب سکری چارڈ کہیں آس پاس ہی ہے اوہ نو وہ آ گیا سکری چارڈ ہو رہا ہو گیا ہمارا کام تمام